بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے تو آج میں بھوکا کی خوبصورت سے بلیک اور پین کلر کے سوٹ کی کٹنگ اور سٹچنگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی پیارا سا دیزائن لون فیبرک ہے یہ دیکھیں تو جو شرٹ کا پیس ہے اس کو میں نے الٹا کر کے پیس کر لیا تھا یہ دیکھیں سیری سائید میں نے اندر کی طرف کر دیا الٹی سائید میں نباہ نکال لی کیونکہ اس پر نشان آ جاتے ہیں تو یہ اس کا پینٹ میں آپ کو تکھا دوں یہ بازو ہے اسی طرح سے نیچے شرٹ کا پینٹ یہ دیکھیں اس طرح سے آگے اس طرح سے یہ سکیل بنے ہیں اسی طرح سے میں اس کی سکیل بناؤں گی تو پلیز آپ سرکرسٹ ہے مکمل کٹنگ اور سٹچنگ اس کی آپ کے میں ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی پیاری سیڈزائنی کے ساتھ اپنے وڈیو کے ساتھ جلے رہنا ہے جتنی اس کی چڑھائی تھی اس کو فورڈ کر کے میں نے اس طرح سے دیکھیں اس کے ساتھ میں نے یہ لیس لی ہے اس طرح سے سیم اسی طرح سے میں نے دپٹے کے اوپر اس کی لیس لگوائی ہے اور ساتھ میں یہ میں نے جوائٹ لیس لی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کے ساتھ میں اس پر ڈیزائنی کروں گی بہت ہی پیاری سی ڈیزائنی ہوگی اس کی پلیٹ سیونچ مجھے اس کا دامن رکھنا ہے تقریبا یہ پورا پورا آرہا ہے تو یہاں پر میں نشان لگا دوں گے صرف میرا جس اس پر فورڈن کے لیے تھوڑا سا پائپنگ کے لیے اس پر یہاں صرف ایک پیار کی سلائی بھجتی ہے تو اس پر میں ڈیزک کر کر اندر کی طرف فیشن پٹے لگوں گی یا پھر میں اس میں پلٹا لگوں گے ساتھ میں میں نے اسی طرح سے اس کے سکیل بنا رہے ہیں یہاں سے رکھ کر میں اس کی لیندھ میں یہ کرلوں گی اس کی لیندھ میں یہ کرلوں گی 42 میں نے اس کی لیندھ رکھنی ہے تو 43 پر میں نشان لگا دوں گے ایک انچ میں سلائی کا ٹھگر میں نے مارجن رکھ لیا ہے 15 انچ ٹوٹل میرا تیرہ بنتا ہے تو ساڑھے ساتھ انچ اس کا ہاپ بنتا ہے آدھا انچ میں سلائی کا مارجن رکھوں گی آٹھ انچ پر میں یہاں نشان لگاوں گی یہ اوپر جو ایکسٹر ہے اس کو میں پہلے کٹنگ کر دوں گی یہاں آدھا انچ میں نے اس کو یہاں سے کم کر دینا اپر کندے کی کٹنگ ہوگی آدھا انچ کی تو یہاں سے میں آٹھ انچ پر آرمول کا نشان لگاوں گی اور نیچے میں نشان لگاوں گی ایک پندرہ انچ پر اور ایک نشان یہاں پر میں بائیس انچ پر لگا لوں گی کیونکہ سائیڈ میں نے پندرہ چودہ انچ رکھنی ہے تو میں بائی انچ پر نشان لگا لوں گی نشان لگا لوں گی تو یہاں سے بھی آٹھ انچ پر میں نشان لگا لوں گی ساڑھے گیرہ پر میں چسٹ کا نشان لگا لوں گی اور یہ ایک نشان لگا لوں گی یہاں فٹنگ کا نشان جو لگا لوں گی وہ میں نے ٹوٹل بیس انچ میری فٹنگ بنتی ہے تو میں دس انچ پر نشان لگا لوں گی یہاں پر یہاں والا نشان میں نے ساڑھے تیرہ انچ پر لگا لوں گی مس تھوڑا سا سلائی کا ماتن یہاں سے نکلتا ہے میرا تو دیکھیں اس نشان کو میں نے سکیل سے اس طرح سے سیدھا کر لیا تو یہاں میں ایک نشان لگا لوں گی یہ نشان ہمارا فرنٹ کٹنگ کے لئے ہوگا تو اس نشان کو میں اس طرح سے اس کے ساتھ ملا دوں گی یہاں پر اوپر گلے کے لئے میں تین انچ کا نشان لگا دوں گی جو آدھا اچ ہم نے اوپر کلہ ڈال کرنے کے لئے تو اب اس کو میں اس کے ساتھ اس طرح سے بلاؤں گی یہ ہمارا چرسٹ کا نشان تھا تو یہاں سے اس طرح سے اس کو بلائی دے دینی ہے ہماری اور دوسرا نشان سورنگ کٹنگ کی گلائی گا تو اگر آپ کی جسٹ ہیوی ہے اور اگر آپ کی جسٹ ہیوی ہے اور بلائی بڑھے تو آپ یہاں چیزٹ کا نشان اس طرح سے لگائیں تو آپ کی بہت اچھے سے فٹنگ آئے گی تو میں اس سائٹ سے نشان لگاؤں گی تو یہاں فٹنگ کے نشان کے ساتھ میں نے اس طرح سے اس کو بلا دینا ہے یہ دیکھیں اور آگے بیلی کا نشان جو میں نے لگانا ہے وہ میں اس طرح سے لگاؤں گی اگر اس طرح آپ نشان لگائیں گے تو آپ کی بہت اچھے سے فٹنگ آئے گی تو میں فرانٹ کا پیس اٹھا کر فرانٹ کی کٹنگ کرا دوں گی تو فرانٹ اور بیک کی جہاں سے فٹنگ میں ہے فٹنگ کی کٹنگ کروں گی کیونکہ بیک پر مجھے پلیٹ بنانے ہیں تو یہاں سے اٹھا کر میں بیک پر نشان لگا لوں گی تو اسی فٹنگ کے نشان کو میں سیدھا کر لوں گی تو یہاں میں چار انچ پر نشان لگاؤں گی تو یہاں میں چار انچ پر نشان لگاؤں گی اس سائٹ سے اس طرح سے پکڑ کر یہاں پر ایک نشان لگاؤں گی تو اس کو میں نے سات انچ کا میں نے بیک پر پلیٹ بنانا ہے تو ساڑھے تین انچ میں ایک سائٹ پر رکھوں گی ساڑھے تین انچ پر رکھوں گی تو یہاں سے میں نے سیدھا نشان بنا دینا ہے یہاں میں نے پون انچ کا دونوں سائٹ پر اپنا پیٹ بنا ہے تو آپ نے اس نشان کو اس کے ساتھ ملا دینا ہے اگر آپ زیادہ فٹنگ پیانا چاہتے ہیں تو آپ ایک انچ کن بنانے اگر تھوڑا سا اس کو گرمی ہے لوس رکھنا چاہتے ہیں تو آپ پون انچ کا پلیٹ بنانے اس سے آپ کی فٹنگ اچھی آ جائے گی لیکن آپ کو یہ ٹائٹ نہیں ہوگا اتنا زیادہ تو یہ دیکھئے ہمارا پلیٹ بن گیا دیکھیں داس انچ پر میں نے فٹنگ نشان لگایا تھا تو اب آدھا انچ میں اس میں پلس کر دوں گی تو ساڑھے گیرہ پر میں اپنا فٹنگ کا نشان لگاوں گی اب اس کو بھی اس طرح سے میں اس کے ساتھ نشان کو ملا دوں گی تو دوسری سائٹ پر بھی میرا پلیٹ کا نشان آ جائے گا اس طرح سے اس طرح سے آپ اس کو تھوڑا سا ٹیپ کریں تو دونوں سائٹ پر آپ کا نشان آ جائے گا اچھے سے تو یہ دیکھیں میں نے سارے نشان کمپلیٹ کر لیا اس طرح سے اب اس کو میں ایک سائٹ پر کر دوں گے اور فرانٹ کی کٹنگ کروں گے ساڑھے بیس انچ ٹوٹل بازو کی لیمت ہے تو دارا مجھے اتنی رکھنی ہے جتنی اس کی آگے میں تھوڑے جزائننگ کروں گے تو یہاں سے دس انچ میں بازو رکھوں گے اپنا آگے سے فرانٹ میں آٹھ انچ رکھیں گے یہاں سے میں تین انچ کا نشان لگا دوں گی یہاں سے آدموں کا نشان لگا دیں گے یہ تھوڑا سا تقریبا آدھا انچ میں یہاں اوپر جو بائٹ کپڑا ہے وہ سلائے کے لئے رکھ رہوں گے تھا کہ میرا بازو چھوٹا ہوں تو سب سے پہلے میں گلا بناؤں گی گلے کے لئے تین انچ میں گلے کی چڑھائی رکھوں گی پہلے سیدھی لائن اوپر لگا دوں گی تھا کہ میرا گلاس سلٹریٹ ہو جائے اوپر سے اور یہاں سے تین انچ پر میں نشان لگا دوں گی تو اس طرح پر میں چھے انچ ساڑھے چھے انچ پر نشان لگا ہے تو اس نشان کو میں سیدھا کر لوں گی اس طرح سے گلے پر بہت ہی اپنے چینل پر ڈالی ہوئی ہے کہ یہاں پر سلائے لگا کہ آپ کسی یہاں سے چنٹ بنائیں اور اس کے اوپر مگزی لگا دیں تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی کہ اس طرح سے گول گلے پر بہت ہی اسان طریقے سے مگزی لگا دیں جاتی ہے تو دیکھیں یہاں سے میرے جو سینٹر ہے لیس کا وہ آدھا انچ ہے تقریبن تو یہاں آدھا انچ پر میں ایک نشان لگاؤں گے تو یہ ہمارا سینٹر کا پیٹرن بن گیا یہاں پر مگزی آ جائے گی بہت ہی خوبصورت سا گلہ بن جائے گا تو اس کو بنا کر میں آپ کو دکھاؤں گی دیکھیں اس طرح سے گلے کا پیٹرن کٹ ہو گیا اس طرح سے اس کو میں سینٹر میں رکھ کر لوں گے تو دیکھیں فیبرک گلوں کے ساتھ میں نے جو ہائٹ ٹیس کو اس طرح سے پیسٹ کر لیا اور اس سائٹ سے بھی دیکھیں پیسٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو پیسٹ کر لیا تھا اور اب یہ والی لیس گلے کا سائز جو میرا ساڑھے چینج میں نے رکھا تھا اس کو میں نے ساڑھے پانچینج کر لیا تھا دیزائنگ کرنی ہے تھوڑی سی یہاں پر کٹ لگانا ہے تو اس لئے میں نے اس کا سائز ساڑھے پانچینج کر دیا تھا تو اب یہ والی لیس میں اس طرح سے اوپر آکا لگاؤں گی ایک ہی سلائی میں میرا جوائٹ لیس بھی لگ جائے گی اور لیس بھی لگ جائے گی تو دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ لیس لگا لیا جب آپ اس لیس لگائیں تو تھوڑا سا مشین کا پیر اوپر اٹھا لیں اس سے لیس کی بہت فنشنگ کے ساتھ لگتے ہیں اس لیس کی بہت فنشنگ کے ساتھ لگا لیا تو دیکھیں اس کے اوپر میں نے سلائی لگا دی تو اب جو مین چیز آپ کو دکھانی ہے وہ میں نے یہاں پر سلائی لگا لی تھی اس جگہ پر اس طرح سے یہ دیکھیں تو یہ جو جھولا رہا ہے اس کو میں تھوڑا سا کھینچ کر ہلکی سی چنٹ بنا لوں گے اور اس سے ہمارے گلے میں بہت اچھے سے گلائی آ جائے گی نیچے والا دھاگہ میں کھینچوں گے کچھ میں نے اس سائٹ سے کھینچ لیا اور آدھا میں اس سائٹ سے کھینچوں گے تو گلہ بلکل گول ہو جائے گا اور اس کے بعد میں اس کے اوپر یہاں رے پٹی میں نے کٹنگ کی ہے تو رے پٹی لگا دوں گی رے پٹی کی چڑھائی جو میں نے رکھی ہے وہ تقریبا میں نے دو انچ رکھی ہے تو اس کو کھینچنے کے بعد میں ایک دور پریس کروں گا اور اس پر رے پٹی لگا دوں گی اس کی پہلے بھی میں نے ویڈیو ڈالی ہے کہ کس طرح سے اس پر دھاگہ گینچ کر آپ رے پٹی لگا سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر میں نے ہلکی سی چنٹ ڈالی تھی اور اوپر اس طرح سے رے پٹی لگا دی تو دیکھیں اس کی فنشنگ آپ چیک کریں کتنی پیاری لگی ہے تو اس طرح سے بھی آپ رے پٹی کے ساتھ بھی گلا بنا سکتے ہیں بس ہلکی سی چنٹ ڈالی داگہ کھینچا اور اوپر میں نے اس طرح سے رہ کر یہ رے پٹی لگا دی اس کی ویڈیو مکمل ویڈیو آپ کو میرے چینل اس کا فیشن لائف سٹائل پر مل جائے گی تو پلیز آپ میرے چینل کو ویڈیٹ کریں وہاں آپ کو بہت اچھی اچھی سی ویڈیو فروک ڈیزائننگ سوڈ ڈیزائننگ دیکھنے کو ملیں گے بہت ہی پیاری سی ڈیزائننگ کے ساتھ تو جو نیکس پرسیزر ہے ہمارا یہاں میں نے کٹ لگانا ہے چھوٹا سا یہاں پر ویو نہ نہیں ہے تو اس کو میں نے اس طرح سے یہ ایک لیف کٹ کر لی ہے دھائی انچ میں نے اس کی لیف کی نبائی رکھی ہے اور یہاں سے اس کی تقریبا پون انچ اس کی چڑھائی ہے اور اوپر سے میں نے اس کو آدھا انچ رکھا ہے یہ دیکھیں تو اس طرح سے یہ ایک لیف بن گیا تو یہ درمیان میں سے کپٹا نکالا تھا اس ہی پر راک کر میں اس طرح سے اس کو ڈرہ کر لوں گے تو تقریبا آدھا انچ اتنا میں یہاں سے جو اوٹ سائٹ کا پر رکھنا ہوتا ہے ہم نے وہ نکال لیا ہے تو یہ چیز آپ چھوٹے بچوں کو غلب نہیں ہیں وہاں پر بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی ٹراؤزر پر بازو پر ڈیزائننگ بنانی ہو تو وہاں پر بھی یوز ہو سکتا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو پھینکا مت کریں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے لیف کٹ ہو گیا اب اس کو میں کپڑے پر پیسٹ کر لوں گے اور اس کو ہم نے یہاں پر آ کر اس طرح سے لگانا ہے دیکھیں جو داون پر نیچے سکیل بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر میں یہاں پر زیرو بکرم پیسٹ کر لوں گی اس کو پیسٹ کیا تو پیسٹ کرنے کے بعد اس طرح سے آپ نے اس کو سیٹ کر کے دیکھ لینا ہے بلکل برابر آنا چاہیے یہاں سے دیکھیں اور یہاں سے دیکھیں یہاں سے دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا گلہ بنایا ہے ہر طرح سے پرفیکٹ ہے اب یہ جو ہم نے لیپ بنایا تھا اس کو میں نے آؤٹسائیڈ سائل لگا لیا ہے جتنا میرے گلے کا سائز ہے اتنا رکھ کر باقی میں اوپر کی طرف بڑھا دوں گی تاکہ وہ ہمارے فورڈنگ کے لیے کام آئے گا دیکھیں یہ سینٹر میں میں نے ایک پین لگا دیں ہمارے فورڈنگ کے لیے کام آئے گا دیکھیں یہ سینٹر میں میں نے ایک پین لگا دیں یہاں پر اپنے اہتیات سے کٹ لگا لینا ہے اس طرح سے اس کو اندر کی طرح فران کرنا ہے پہلے میں یہاں پر سلائی لگاؤں گی دیکھیں کچھ اس طرح سے بھی بن گئی ہے اب اس پر میں ترپائی لگا لوں گے تو دیکھیں اس طرح سے زیرو بکر میں نے نیچے لگا لی تھی اس کے اس طرح سے یہ سکیلپ بنے ہوئے اسی طرح سے یہاں پر میں اس طرح سے ایک نشان بنا لوں گے تاکہ سلائی آسانی سے لگ جائے یہ دیکھیں اسی طرح سے یہ میں نے سارے بنا لیا ہے تو اب نیچے کپا رہ کر میں اس پر سلائی لگا لوں گے اور اس کو فولڈ کر لوں گے تو دیکھیں میں نے اس طرح سے ساری سلائی لگا لیا اس طرح سے سکیلپ کے اوپر اور درمیان میں میں نے اس طرح سے یہ کٹ لگا دیا تو اب اس کو اس طرح سے میں نے سیدھی طرف ٹرن کر دینا ہے یہ اس طرح سے بھی اس کے اوپر میں سلائی لگا دوں گے سلائی لگانے کے بعد میں مکمل کر کے اس کی فائنل لک آپ کو دکھاؤں گی تو دیکھیں ماشاءاللہ سے گلا دیکھیں کتنا پیارا گلا بنے ہیں اس طرح سے مگزی بلا گلا دوسری طرح سے ہم گلا بناتے ہیں لیکن میں نے پہلے بھی گلا اس طرح سے مگزی کے ساتھ بنایا تھا اور یہ والا گلا بھی مگزی کے ساتھ بنایا ہے یعنی کہ چھوڑی پائپنگ کے ساتھ جو کہ بہت ہی پیارا لگتا ہے اس طرح سے سنٹر میں سے میں نے اس کے کٹ کر کے بھی بنا دی اور بہت ہی خوبصورت سا گلا بن گیا ہے تو اس کے بازو دیکھیں جس طرح سے اس کے سکیلپ بنے ہوئے تھے اس طرح سے میں نے یہ اسی کپڑے سے بلاک کلر کپڑے سے نیچے فولڈ کر کے سکیلپ بنا دیئے یہ دیکھیں اور سائٹ پر میں نے اس طرح سے اس کے یہ والی لیس لگا دی یہ دیکھیں تو قریبا ایک انچ کی چوڑی اس کی فولڈنگ کی ہے کیونکہ ایس کل چوڑی فولڈنگ بہت زیادہ ٹینڈ میں ہے اور بہت زیادہ اچھی لگتی ہے تو اس کے سائٹ پر میں نے ایک انچ چوڑی فولڈنگ کر کے یہ لیس لگا دی اور نیچے میں نے اسی طرح سے یہ دیکھیں سکیلپ بنا دیئے اور اس کے نیچے بھی بلاک کپڑا لگا دیا اس کی میں آپ کو بیک دکھا دیتی ہوں کہ بیک اس طرح سے میں نے ریڈ کی ہے تو بیک دیکھیں بیک تا یہ پلیئر دیکھیں یہ بھلے یہ اس طرح سے میں نے بیک میں پلیئر ڈالیں اس پلیئر ڈالنے کا فائدہ یہ ایک تو آگے سے آپ کا جب بیلی بڑا ہوتا ہے آپ کی کمیز آگے سے کٹھی ہوتی ہے تو اس سے کمیز آپ کی کٹھی بھی نہیں ہوگی جن کا میڈل ایریا زیادہ ہوتا ہے اور سینٹر کا کھام ہوتا ہے تو ان کی فیٹنگ بھی بہت اچھے سے آتی ہے اس سے تو دیکھیں اور بیک پر میں نے چاروں طرف اس طرح سے لیس لگا دیا ہے بیک کے میں نے سکیلپ نہیں بنا ہے بس ایسے میں نے اس کو فولڈ کیا فولڈ کر کے میں نے لیس لگا دی اچھے لگا تو لائک اور شیئر کنا ہو شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اللہ حافظ